سے کہوں گا آپ وہاں سے رپیٹ کریں گے تیار ہے میرے ساتھ آواز ملائیں گے تو پھر سنو گوھر سے پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی پہچان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ امپورٹڈ حکومت کے لیے توفان ہے آپ عمران خان ہے آپ ان جان سے پیارا ہے ایک کا ایک ایک دردہ ان جان سے پیارا ہے یہ دیس یہ دیس یہ دیس ہمارا ہے ان جان سے پیارا ہے ان جان سے پیارا ہے آپ یا کنابدو و یا کنستائین مردان ماشاءاللہ آپ کے اس آپ کے اس جذبے اور جنون کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکریہ شکریہ موسیقی 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 مردان بس بس اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان ہے مردان آج آج کتنی دیر ہو رہا ہے بس مردان اتنے شاندار استقبال کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا مردان میرا آپ کے پاس مقصد یہاں میرا مقصد آنے کا ایک کہ آپ سب کو میرا مقصد آج مردان آنے کا ایک میں آپ سب کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ جب میں کال دوں گا آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد میں آنا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ تیار ہیں مردان آپ کو اسلام آباد میں سیاست کے لیے نہیں بلا رہا میں ایک انقلاب کے لیے بلا رہا ہوں میں آپ کو اسلام آباد پاکستان کو حقیقی آزادی دینے کے لیے آپ سب کو میرے ساتھ شرکت کرنے کے لیے اس جد و جہد میں آج اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور مردان نوجوانوں نوجوانوں میں خاص طور پہ آپ کو آج بلانے آیا ہوں اور نوجوان کون ہیں جو بھی میری عمر سے کم عمر کا وہ نوجوان ہیں یعنی کہ جو بھی ستر سال کی عمر سے کم ہے وہ نوجوان ہیں تو نوجوانوں اور میں صرف آپ کو صرف آپ کو دعوت دینی دینے آیا میں پاکستان کی اپنی ساری بہنوں کو ماں کو بچیوں کو آپ کو بھی دعوت دینے آیا ہوں میں بچوں کو دعوت دینے آیا ہوں جس طرح جس طرح میرے ماباپ کہتے تھے کہ تحریک پاکستان میں عورتیں بھی شامل تھیں مرد بھی بچے بھی بزرگ سب شامل تھے تو حقیقی آزادی کے لیے مردان پھر سے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ میں آج یہاں سے یہ جو چوروں کا ٹولا ہے میں ان کو پیغام دے رہا ہوں اور یہ جو مفرور بزدل ڈاکو جو لنڈن میں بیٹھا ہے وہ بھی سن لے سزائے آفتہ مفرور اور اس ملک کا ڈاکو تم نے اس ملک کے فیصلے نہیں کرنے اس کی قوم ہماری عوام فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کی قیادت کون کرے گا تو نوجوانوں میرے بزرگوں بہنوں سب سن لو یہ وقت ہے ایک فیصلہ کل وقت ہے پاکستان پہ جب جب ہم اس ملک کو ایک تو جو امریکہ کے پٹھو جو ان کے غلام ایک ان سے ہم نے آزاد کرنا ہے اور یہ جو ڈاکو کا ٹولا تری سٹوڈز یہ جو شریف یہ جو زرداری بڑی بیماری اور اور مردان کے لوگوں وہ تیسرا کون ہے ان کے ساتھ دیزل جس نے آتے ساتھی دیزل نے آتے ساتھی وہ وزارت پکڑی ہے جس میں سب سے زیادہ پیسہ بنے گا این ایچ اے یعنی کہ سڑ کے بنانوں پہ سب سے زیادہ کمیشن ہوتی ہے تو دیزل نے وہ وزارت پکڑ لی ہے اور میرے مردان کے نوجوانوں میرے بزرگوں بچوں اور میری بہنوں یہ سننے آپ میری بات ہم نے ان ساروں کو آج پیغام سب کو یہاں کھڑے ہوکے ان کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کی ڈیٹ ہمیں نہ دی تو جو سمندر آرہا ہے اسلام آباد یہ سب کو بہا کے لے جائے گا سارا پاکستان آج تیار ہے ملک تیار ہے ملک کی تحلیم کی گئی ہماری قوم کو زلیل کیا گیا امریکہ میں ایک چھوٹا سا سرکاری ایک چھوٹا سا سرکاری لوکر ہمارے ایمبیسٹر کو کہتا ہے ڈانر لو ہمارے ایمبیسٹر کو کہتا ہے کہ امران خان کو اگر تم نے وزارت عزمہ سے نہ ہٹایا تو پاکستان کو امریکہ بہت نقصان بجائے گا اور پھر کہتا کہ اگر تم نے عدم اعتباد کامیاب کر دی اس کے خلاف اور یہ بوٹ پولشر چیری بلوسم شباز شریف کو بٹھا دیا تو کہتا پاکستان کو ماف کر دیا جائے گا پاکستان کو ماف کر دیا جائے گا میں اسے پوچھتا ہوں تم ہو کون پاکستان کو ماف کرنے والے پاکستان کو ماف کرنے والے 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 نہیں ہیں یہ شباز شریف بوٹ پالشر چیری بلوسم یہ ہے غلام عاصف زرداری جس کے اربوں اربوں ڈالرز باہر پڑے وہ ہے ان کا غلام اور نواز شریف جس سے زیادہ بزدل آدمی میں نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے ہر وقت تم دبا کے باہر بھاگ جاتا ہے یہ ہے ان کا غلام اور وہ ہے غلام ملانا ڈیزل گر ملانا نہیں اسے کہنا چاہیے ڈیزل کہہ رہا ہوں میں ملانوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں میں اپنے دینی علماء کی عزت کرتا ہوں اس کو میں کہہ ہی نہیں سکتا ملانا کیونکہ یہ ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا ہے اس نے امریکی ایمبیسٹر این پیٹرسن کو کہتا نوجوانوں امریکی ایمبیسٹر این پیٹرسن تھی آج سے دس سال پہلے اسے کہتا کہ آپ مجھے بھی موقع دے دیں میں آپ کی خدمت بہتر کروں گا ان سے تو یہ ہے ان کے غلام ہماری قوم غیرت باندھا ہے ہماری قوم ہماری قوم جب بنی تھی تو وہ اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اور میرے نوجوانوں لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور ہم وہ لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر آیا تھا اور نہ کبھی آ سکتا ہے نہ کبھی آیا تھا ہم اس کی امت ہیں ہم اس کی امت ہیں جس نے مدینہ میں وہ عرب جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی ان کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروائی اس نے اس نے یہ نہیں کہا کہ دو سپر پاورز تھی کہ ان کے سامنے جھکو اس نے کہا کہ ہم ہم وہ ہم اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو دنیا کو امامت دینے آئے ہیں انہوں نے ان عربوں کو دنیا کی امامت کیسے کروائی ان کو آزاد کر دیا چھوٹے سے لوگوں کو بڑا لوگ عظیم لوگ بنا دیئے خوف کی زنجیر خوف کی زنجیر اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ امام لے آئے ہیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں کوئی بھی انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا کوئی جنرل بڑا جنرل نہیں بن سکتا جب تک وہ موت کے ڈر ختم نہیں کرتا کوئی بزنس مین بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا جب تک اس کو نقصان سے خوف ختم نہ ہو ایک کرکٹر ایک بیٹسمن اچھا بیٹسمن نہیں بن سکتا جب تک وہ تیز بولر سے اپنا خوف نہیں دور کرتا تب تک وہ بڑا بیٹسمن نہیں بن سکتا بولر بڑا بولر نہیں بن سکتا جس کو جب مار پڑتی ہے تو وہ جب ڈر جاتا ہے میرے پاکستانیوں وہ قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جب تک وہ اپنی خوف کی زنجیریں نہیں توڑتی تو میں جب آپ کو بلاؤں گا اسلام آباد اپنی خوف کی زنجیریں توڑ کے آنا میرے ساتھ اپنی خوف کی زنجیریں توڑ کے آنا میرے ساتھ زندگی مات اللہ کے ہاتھ میں ہیں مجھے کہتے ہیں عمران خان اپنی جان کی حفاظت کرنا آپ کو بڑا خطرہ ہے بیرونی بھی خطرہ ہے اندرونی بھی یہ سارے معافیاز ان سے خطرہ ہے میرا ایمان اس کے اوپر ہے جس نے واضح طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارا وقت آ جائے نہ ایک منٹ آگے ہوتا ہے نہ ایک منٹ پیچھے ہوتا ہے مسلمان نہ وہ موت سے ڈرتا ہے نہ وہ ڈرتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو ظلیل کر دے گا انہوں نے میڈیا کے اوپر کتنی کیمپین چلائی میرے خلاف کتنا انہوں نے مجھے ظلیل کرنے کی کوشش کی میری کردار کوشی کی لیکن آج آپ دیکھیں عزت دینے والا اللہ ہے کس طرح تعداد میں آپ آئے ہیں میری عزت افضائی کر رہے ہیں کوئی انسان آپ کو ظلیل نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی انسان آپ کو عزت دے سکتا ہے اور پھر میں آج اپنے سارے سرکاری نوکروں سے بات کر رہا ہوں پولیس والوں سے بات کر رہا ہوں اپنے فوجیوں سے بات کر رہا ہوں جو بھی تنخواہ دار ہے اس سے بات کر رہا ہوں یاد رکھیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے محنت آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن کتنا اللہ نے آپ کو رزق دینی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہیں کیوں اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھی زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی عزت اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھی کہ وہ انسانوں کو آزاد کرنا چاہتا تھا اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا اس نے انسانوں کو آزاد کر دیا وہ جو انسان جن کی حیضیت نہیں تھی دنیا کی انہوں نے مامت کی مولانا رومی کہتا ہے نوجوانوں یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں مولانا رومی کہتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے جب اللہ نے آپ کو پر دیے اڑنے کے لیے تو کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو ہمیں اللہ نے پر دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو پر دے دیے ان کی پرواز اوپر کر دیے عظیم لوگ بنا دیے خوف ختم کر دیے بڑی سوچ دے دی ازاد کر دیا کیونکہ کبھی نوجوانوں کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا صلی اللہ وزاد آدمی بڑے کام کرتا ہے یہ جو یہ جو ہمارے اوپر غلام بٹھائے ہیں یہ جو ہمارے اوپر امریکہ کے غلام بٹھائے ہیں یہ کبھی اس قوم کو عظیم قوم نہیں بننے دیں گے اچھا مردان ذرابہ آپ نے تھوڑی سی خموشی سے میری بات سننی ہے میری آپ نے غور سے بات سننی ہے جب ہمیں حکومت ملی نوجوانوں سنیں ارام سے جب ہمیں حکومت ملی یہ چور دس سال حکومت کر چکے تھے پاکستان کا دیوالیاں نکل گیا تھا ہمیں سب سے بڑا بیرونی ملک کا خسارہ ملا بیس ارب ڈالر کا ادارے انہوں نے تباعت کیا کر دیئے کرپشن میں ملک دبا دیا خود یہ امیر ہو گیا ملک غریب ہو گیا دوزار اٹھارہ میں وہ پاکستان ہمیں ملا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے جو ہم نے کرزوں کی قسطے ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطے دینی تھی ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا میں نے اپنے دوست ممالک ان کے پاس گیا سعودی ریبیا سے پیسے مانگے یو اے ای سے پیسے مانگے چائنہ سے پیسے مانگے تو ہم نے اپنے ملک کو دوالیاں ہونے سے بچایا اور میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے جو سب سے شرمندگی کا وقت وہ یہ تھا کہ مجھے جا کے دوسرے ملکوں سے کرزے مانگنے پڑے کیونکہ انہوں نے ملک کا دوالیاں نکال دیا تھا نوجوانوں یہ یاد رکھیں کبھی بھی جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھلاتے ہیں آپ اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں تو جب ملک دوسرے ملکوں سے امداد اور کرزے لیتا ہے اس کی عزت نہیں رہتی اور ان کی وجہ سے ہمارے ملک کے اوپر کرزے چڑے انہوں نے دوالیاں نکالا ادارے تباہ کیے وہ ہمیں پاکستان ملا تھا دو ہزار اٹھارہ کو اور محنت سے ہم نے ملک کو کھڑا کیا ہم نے باہر سے اپنے ملک کی مدد کر کے باہر سے جو پیسے لیے اپنے ملک کو کھڑا کیا ہندوان چاک سے زیادہ مزدور بھی ہم نتے دہتان بھی ہم نتے اللہ کی رضا سے نگمان بھی ہم نتے اللہ کی رضا سے نگمان بھی ہم نتے اور پھر یہ ذرا سنیں نوجوانوں تھوڑی سیریس بات کر رہا ہوں آپ سے ہم نے اپنے ملک پہ سوڑی 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 سے کے بعد اپنے کسانوں کا بچایا اپنے کسانوں کا بچایا ہم نے اپنے کسانوں کو سب سے زیادہ ان کو ان کی پیداوار کے پیسے دلوائے ہماری فصلیں ریکارڈ ہوئیں کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہم نے روزگار سارے برے صغیر میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جس ملک میں سب سے زیادہ روزگار لوگوں کو ملاف وہ پاکستان تھا اور اس وقت جبکہ ہمارا ملک اٹھ رہا تھا ہماری انڈسٹری داس اشاریہ دو فیصد پہ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ ہماری دولت بڑھ رہی تھی تب انہوں نے سازش کی ہمارے خلاف پیرونی سازش اور اندر میر جعفر اور میر صادق انہوں نے ملکے اس وقت ہماری حکومت گرائی اور جب یہ ہو رہا تھا ایک منٹ جب مجھے پتا چلا سازش کا جب مجھے پتا چلا سازش کا تو میں نے ان لوگوں کے پاس کیا جن کے پاس جو سازش روک سکتے تھے اور میں نے ان کو بتایا کہ جدھر آج ہماری معاشرت کڑی ہے اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو یہ ہماری معاشرت سیدھی طرح نیچے جائے گی تو بھائی کی طرف ہم جائیں گے میں نے شوکترین کو فنانس منسٹر کو بھیجا میں ان کا بتاؤ ان لوگوں کو جو نیوٹرل اپنے اور مجھے پتا ہے کن کن میڈیا ہاؤسز پہ پیسہ چل رہا تھا جب انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہمارے خلاف آج ہلاہت دیکھیں اور آج ہلاہت اس لیے کہ جب ملک پیر پہ کھڑا ہو رہا تھا تب انہوں نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی تو میں آج ایک منٹ مجھے پتا ہے کہ کس کے ساتھ بھی نے سازش کی ہے ایک ایک سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ کنوں نے اس ملک کو سازش کروائی میں سپریم کورٹ کے چیپ جسٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو آپ کو خط لکھا ہے ایک کمیشن بٹھائیں اور پوچھیں کہ ہمارے ملک سے کس نے یہ غداری کی ہے اور پوری طرح اوپن کورٹ میں ہیرنگ کروائیں تاکہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق جنہوں نے کن کے ساتھ مل کے آج اس ملک کو یہاں کھڑا کیا اور آج اس حکومت کے پاس کونسا راستہ آج ان کے پاس صرف ایک راستہ اب یہ امریکنوں کے پاس جائیں گے وہ بلاول ابھی جائے گا امریکہ اور یاد رکھیں یہ وہ بلاول ہے جس کی امریکہ کے جو سیکیورٹی ایجنسی دونوں نے اس کا ٹیلی فن ریکارڈ کیا یہ جب اس کی والدہ اس کو بتا رہی تھی کہ کدھر کدھر بیرونی ملکوں میں تمہارے پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے کہ کس کے پاس پیسے پڑے ہیں کدھر پڑے ہیں یہ کبھی ان کے سامنے کبھی ان کے سامنے اپنے ملک کی مفادات کی بات نہیں کریں گے اور یہ جب آجائے گا یہ صرف ایک چیز مانگے گا کہ ہماری مدد کر دے ہمیں پیسے دے دے کیونکہ نہیں تو امران خان واپس آجائے گا اب اگر امریکنوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں امریکن ایک چیز کہتے ہیں یعنی کہ مطلب یہ کہ جو بھی ہم تباری امداد کریں گے اس کی ایک قیمت ہوگی اور قیمت کیا ہوگی پاکستانیوں قیمت آپ کی آزاد ہی ہوگی وہ آپ سے پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں بیسز چاہیے وہ جس طرح ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کر کے اور پختون خواہ کے لوگوں کو تو پتا ہے کہ کس طرح تباہی مچی تھی پختون خواہ میں جب ان کی جنگ میں شرکت کی تھی آپ کو تو پتا ہے کتنے لوگوں نے شہادتیں دیں کتنے ہمارے پولیس والے شہید ہوئے کتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے میرے پاکستانیوں ہم نے اپنی حقیقی آزادی کی جت و جیت کو کامیاب کرنا ہیں کیونکہ ہم کسی کی غلامی نہیں کرنے کے لیے تیار انہوں نے ان کی جرت نہیں ہوگی کہ امریکنوں کو کہیں کہ جلاب روز سے ہمیں روز سے تیز فیصد کم قیمت پہ تیل مل رہا تھا یعنی کہ ہم پیٹرول اور فضل الرمان کو تیز فیصد کم آپ کو پیچ سکتے تھے اور تیز فیصد کم ہمیں گندم مل رہی تھی امریکنوں سے روسیوں سے اس لیے ہم کیونکہ ہماری پولیسی اپنے لوگوں کے بہتری کے لیے تھی ہماری فورن پولیسی ہم سب سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری کوشش کہ میرے لوگوں کا فائدہ ہو آپ نے مجھے الیکٹ کیا تھا میں نے تو آپ کا فائدہ کرنا تھا تو اس لیے جب ایک غلام حکومت آتی ہے ان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو حکم ملتا ہے یہ نہیں روز سے یہ نہیں تیز فیصد کم تیل خریدیں گے یا گندم کیونکہ ان کو حکم نہیں ہے ان کو وہ کرنا پڑے گا جو امریکہ کہے گا یوکرین کے اندر ان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دے نہیں پڑے گی ہم مجھے بھی کہا تھا کہ روس کے خلاف کرو میں نے کہا وہ ہماری جانگی نہیں ہے ہم کیوں ان کے خلاف کہیں آپ نے کشمیر میں ہندوستان کے خلاف کبھی سٹیٹمنٹ دیا ہے آپ نے اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا جو فلسطینیوں سے وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں آپ کی جانگ میں شرکت کر رہے ہیں لیکن اب جب غلام اوپر بیٹھ جائے تو ان کو وہ کرنا پڑے گا جو امریکہ ان کو حکم کرے گا اور میرے مردان کے لوگوں آپ نے جب اسلام آباد آنا ہے ایک اور وجہ ہے آپ کی اسلام آباد آنے کی اور وہ یہ ہے کہ جو سارے چوٹ ڈاکو انہوں نے اوپر بٹھا دیئے کہیں دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ایف آئی اے کے اندر ایف آئی اے کے اندر شباز شریف اور بیٹوں کی چوبیس عرب روپے کے کرپشن کے کیس ہے منی لانڈرنگ کے کیس ہے اور یہی اوپر بیٹھ کے پہلے ایف آئی اے کا انہوں نے اس کو تبدیل کیا جب انہوں نے اس کا آفیسر تبدیل کیا ایف آئی اے کا اس کو انہوں نے رزوان ڈاکٹر رزوان سب یاد رکھ لیں نام ڈاکٹر رزوان کا ایک بڑا دلیر اور قابل ایف آئی اے کا آفیسر تھا اس کو حمزہ شریف نے دھمکیاں دی کہ تم مجال کیسے میرے خلاف کیس کرتے ہو اور اس کے اوپر انہوں نے اتنا دباع ڈالا کہ وہ بچارہ ہارٹ اٹیک سے مار گیا یہ وہ ہوا تھا جب ایم کیو ایم نے ایم کیو ایم کے خلاف نصیر اللہ بابر کا اپریشن ہوا تھا جب ایم کیو ایم میں نصیر اللہ بابر کا اپریشن ہوا تھا تو ایم کیو ایم نے جب جب نواز شریف اقتدار میں آیا تو ایک ایک پولیس آفیسر جس نے اپریشن کیا تھا سب کو چن چن کے ایم ایم کیو ایم نے قتل کیا اس کے بعد کراچی کی پولیس ختم ہو گئی آج بھی کراچی میں رینجرز ہیں کیونکہ کبھی اس کے بعد ان کی پولیس اس کے بعد کھڑی نہیں ہوئی اسی طرح یہ جب چور اوپر آ گئے اور اداروں پر بیٹھ گئے ہیں سارے ہمارے ادارے اب تباہ ہوں گے اور جب ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے سارے جو بڑے بڑے ڈاکو تھے ان کے کیس ماف ہوں گے ہمارے انصاف کا نظام ختم ہوگا ہماری جو بھی ہمارے انصاف میں نظام میں پھر لوگوں کا اعتماد ہے وہ ختم ہوگا ہمارے انصاف کی نظام کی قبر کھو دی جائے گی اس ملک میں اس ملک میں جو حضرت علی کہتے تھے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اچھا مردان چیف الیکشن کمیشنر اس کے ہوتے ہوئے ملک میں صاف اور شباب الیکشن نہیں ہو سکتے ہم جب سارے پہنچیں گے اسلام آباد ہم ایک الیکشن جائیں گے اور دوسرا صاف اور شباب الیکشن جو اس چیف الیکشن کمیشن کے نیچے نہیں ہو سکتے آپ نے سب نے دیکھا آپ نے لوٹوں کو دیکھا بتاؤ آپ نے پشاور کے لوٹے کو دیکھا آپ نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا اپنی پارٹی سے غداریز کی اپنے ہلکے سے غداری کی آہین سے غداری کی ہماری جمہوریت سے غداری کی ان لوٹوں نے لیکن الیکشن کمیشن کو ساری پاکستان کو پتا ہے کہ لوٹے کون ہیں آپ کو پتا ہے لوٹے کون ہیں بتائیں مردان بتاؤ آپ اپنے لوٹے دیکھے ہیں آپ نے سارے پاکستان نے سارا سارے پاکستان نے لوٹے دیکھے ہیں لیکن الیکشن کمیشنر کو نہیں نظر آ رہے وہ قانون ڈونڈ رہے ان کو بچانے کے لیے یہ قانونی مسئلہ نہیں ہے الیکشن کمیشنر یہ خلاقیات کا مسئلہ ہے یہ مورل ویلیوز کا مسئلہ ہے یہ ملک کی فیوچر کا مسئلہ ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے جب اپنے ووٹ بیچتے ہیں جب اپنے ضمیر بیچتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کی خلاقیات تباہ کرتے ہیں اور الیکشن کمیشنر ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور اگر آپ نے ان لوٹوں کو بچایا تو یاد رکھیں یہ قوم آپ کے اردگرد بھی نکلے گی آپ کو بھی معاف نہیں کرے گی سب کو پتہ ہم نے کن کن نے مل کے اس ملک سے غداری کی اور آخر میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں آخری بات مردان مردان پھر سے مجھے یہ بتاؤں کہ بیس کو اور بیس کے بعد جب میں کال دوں گا تو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤں کہ آپ اسلام آباد پہنچیں گے مجھے یہ مخالف کہتے ہیں کہ جی بڑی گرمی ہوگی لوگوں کو گرمی ہوگی نوگی پہنچیں گے اگر مجھے عمران خان کو اگر ستر سالہ عمران خان کو گرمی نہیں لگتی تو میرے نوجوانوں کو بھی گرمی نہیں لگے گی موسیقی 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 ہم نے اسلام آباد تین وجہ سے نکلنا ہے نمبر ون کہ ہم وہ امت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسی کی کسی انسان کسی سپر پاور کی غلامی نہیں کرتا ہم نے اپنی حقیقی ازادی کے لیے سب سے پہلے نکلنا ہیں نمبر دو یہ جو پاکستان کے سب سے بڑے ڈاک ہوئے ہیں ہم نے ان کے خلاف نکلنا ہے کہ ہم کسی صورت ان چوروں اور ڈاکوں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے موسیقی اور نمبر تین ہم نے اس لیے نکلنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی اخلاقیات بچانی ہے ہم نے عمر بالمعروف پہ چلنا ہے اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے برائی کے خلاف مسلمان حق پہ کھڑا ہوتا ہے باطل کے خلاف مسلمان سچ پہ کھڑا ہوتا ہے جھوٹ کے خلاف مسلمان چوروں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے چوروں کے خلاف جہاد لڑتا ہے اور اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس لیے ہم نے نکلنا ہے اس ملک کی اخلاقیات بچانے کے لیے ہم نے اپنے ملک کو سب نے ملکے وہ ملک بنانا ہے جو اس کو بننا چاہیے تھا انیس سو سنتالیس میں ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جو علامہ اقبال کی خواب تھی اور قائد عظم کی جد و جہت تھی مردان کے لوگوں نوجوانوں اور میری بہنوں اتنے شاندار جلسے کا آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں آپ کا شکریہ دا بھی